اسلام علیکم اے بہن میں ہوں محمد طلح اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں طلاس فیس اکیڈمی تو آج ایک ایسے electrical measuring instrument کے بارے ہیں پڑھنے والے ہیں جو کہ تمام کے تمام جو electrical measuring instrument ہے ان کی بنیاد ہے جی ہاں آج جو ہم پڑھیں گے electrical measuring instrument اس کے ذریعے سارے کے سارے دوسرے instruments بنائے جاتے ہیں electricity کو measure کرنے کے لئے ہیں اور جیسے کہ آپ کو سکین پر نظر بھی آ رہا ہے وہ electrical measuring instrument ہے moving coil galvanometer تو ویسے تو device جو instrument ہے اس کا نام galvanometer ہے ہم لوگ ایک special type of galvanometer discuss کریں گے which is moving coil galvanometer تو کیا کام ہے moving coil galvanometer کا یہ ایک ایسا electrical measuring instrument ہے جسے کام ہے detect کرنا اور measure کرنا ہے small amount of current ٹھیک ہے galvanometer کے ذریعے ہم small amount of current کو measure بھی کر سکتے ہیں but اس کا major جو مقصد ہے وہ ہے detect کرنا آپ یاد رکھئے اور آپ lab میں بھی جب استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ moving coil galvanometer کے ذریعے ہم لوگ current کو measure نہیں کرتے بلکہ ہم detect کرتے ہیں اور جب بھی current کو measure کرنا ہوتا ہے تو we prefer m meter کیونکہ اس کی range زیادہ ہے یاد رکھیں moving coil galvanometer میں ایک problem ہے کہ یہ بہت ہی کم current کو measure کر پاتا ہے کیوں وہ ابھی آپ کو آگے بات سمجھ میں آئے گی تو ہم لوگ عام طور پر اس کو small amount of current کو measure کرنے کے لیے use کرتے ہیں یا just detect کرتے ہیں اس کے ذریعے electric current کو ایک اہم working principle ہے moving coil galvanometer کا جو کہ chapter 9-14 میں ہم نے in depth discuss کیا ہے اگر آپ نے نہیں پڑا ہوا تو فوراں اس ویڈیو کو یہاں پہ روک کے اس کو جا کے دیکھو lecture کو جہاں پہ ہم نے torque کو discuss کیا تھا due to in the rectangular coil in the presence of magnetic field یہاں پہ آپ کو simple لفظوں میں revise کروا دیتے ہیں جب بھی current pass ہوتا ہے کسی rectangular coil سے in the presence of magnetic field تو as a result torque produce ہوتا ہے in it اور اس torque کا formula ہوتا ہے torque is equal to bina cos alpha دیکھو basically یہاں پہ جو سارا کے سارا law use کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک conductor ہے جس میں سے current flow کر رہا ہے اندر کی طرف ٹھیک ہے یہ ہے direction of current اور magnetic field ہوتی ہے from north to south ایسے تو magnetic field آپ کو نظر آ رہی ہے کونسے axis میں magnetic field نظر آ رہی ہے آپ کو x axis میں current فیلال آپ کو اندر کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے screen سے اندر کی طرف یعنی کہ جو current آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کونسے axis میں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے z axis میں تو نتیجے میں یہاں پر ایک torque produce ہوتا ہے اور وہ torque produce ہوتا ہے کونسی direction میں وہ torque produce ہوتا ہے in the y axis اس طریقے سے y axis میں produce ہوگا یا تو اوپر یا نیچے تو یہاں پر جو produce ہو رہا ہے وہ تو بہرال نیچے کی طرف ہو رہا ہے اس direction میں اور اگر یہاں سے دیکھا جائے تو current جو ہے ایسے کر کے آ رہا ہے magnetic field ایسے کر کے جا رہی ہے تو ایک force اوپر کی طرف ہوگی نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو coil ہے وہ rotate کرتا ہے تو کسی بھی rectangular coil سے جب current pass ہوتا ہے in the presence of magnetic field تو اس wire میں produce ہوتا ہے torque جس کے ذریعے وہ coil rotate کرتا ہے around its own axis جیسے کہ آپ کو figure میں نظر آ رہا ہے اسی principle کے اوپر ہمارا moving coil galvanometer کام کرتا ہے in simple words کسی بھی rectangular coil say in the presence of magnetic field جب current pass ہوتا ہے تو اس میں torque produce ہوتا ہے جو کہ اس فارمولے سے شو ہوتا ہے B I N A cause alpha وہ ابھی آگے اور ڈیٹیل میں میں سمجھا بھی دوں گا تو سب سے پہلے construction دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو moving coil galvanometer ہے اس کا سب سے اہم پارٹ ہے ایک u shape magnet ٹھیک ہے ایک u شکل کا magnet ہے جیسے کہ اس کی ان کے اوپر نظر آ رہا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی modification کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے poles کو concave بناتے ہیں آپ دیکھو پہلے والے poles کیسے تھے سیدھی سیدھی نظر آ رہے تھے اور اب ہم نے اس کو concave بنا دیا یعنی کہ یہاں سے ہم نے ان کو ایسا کر کے بنا دیا ٹھیک ہے اس کا ایک اہم فائدہ ہوگا بھی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ ضرورت ہے ہمیں ایک soft iron cylinder کی ایک cylinder ہے جو soft iron سے بنا ہے soft iron سے مراد کیا ہے soft iron سے مراد ایسا iron جو کہ easily magnetize اور easily demagnetize ہو جائے مطلب کہ وہ temporary magnet کے طور پر تو کام کرتا ہے بڑھ permanent magnet کے طور پر کام نہیں کرتا یہ ہم نے ایک cylinder کو استعمال کرنا ہے اور اس cylinder کے اوپر ایک rectangular coil کو لپیٹنا ہے ایک تار جو ہے ہم نے اس طریقے سے اس کے اوپر لپیٹ دیا ٹھیک ہے ایک تار کئی سارے number of turns اس کے اوپر ہم نے لپیٹ دیا اور اس rectangular coil کو یہاں پر جائنا کسی طریقے سے اس cylinder کو اٹکاتے ہیں کہ یہ rotate ہو سکے free to rotate ہے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ cylinder rotate کرے گا تو یہ جو coil اس سے لپٹا ہوا ہے یہ بھی یقیناً rotate کرے گا اور ہم اس کو use کریں گے اپنے principle کے لئے کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو principle بتایا اس کے مطابق rectangular coil سے current pass ہوتا ہے in presence of magnetic field تو دیکھو magnetic field یہاں سے north-south سے ہم نے produce کروالی ٹھیک ہے اور current اس میں سے pass کروائیں گے تو یقیناً اس کے دو سرے ہوں گے یہ وہی سرے ہیں جس کا current आپنا ہوگا جہاں کا current आپنا ہوگا تو دو terminals جو ہوتے ہیں وہ یہی دو تار کے طور پر use کیے جائیں گے پھر ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پر ایک CDCDC rod ہے جو اس میں سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے باقی دونوں جو تار کے پارٹ ہوں میں نے بتا دیئے ایک positive اور ایک negative کہیں سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک rod اس میں سے گزر رہی ہے اور پھر ہم نے کیا کرا اسی rod کو یہ جو پکی سی rod ہے سخت اس سلنڈر میں سے گزر رہی ہے اور ہم نے جوڑ دیا اس کو ایک spring سے spring کا کام کیا ہے spring کا وہی کام ہے جو مختلف جگہوں پر ہوتا ہے spring کا وہی کام ہے جو آپ لوگ کے normal ball pen میں ہوتا ہے اپنی original state میں لے کر آنا کسی چیز کو جیسے کہ ball pen کے اندر اس spring جو ہے وہ pen کو بند حالت میں لے آتا ہے جو کہ اس کی اصل حالت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے current کے پاس ہونے کی وجہ سے جب یہ coil rotate کرے گا cylinder rotate کرے گا تو واپس لانے کا کام کرے گا ہمارا spring تو spring کا وہی کام ہے جو کہ عام طور پر ہوتا ہے اور پھر ہمیں ایک pointer کی ضرورت ہے اور وہ pointer یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں جو کہ جب یہ cylinder rotate کرے گا تو یہ بھی اس طریقے سے screen سے باہر کی طرف آئے گا ٹھیک ہے اور پھر اس طرف move کرتا ہوا چلا جائے گا تو یہ جو میں نے آپ کو بنایا ہے آپ کے سامنے جو diagram بنائی ہے ایک گرفسی diagram ہے تاکہ at least آپ کو idea ہو جائے لیکن یاد رکھو یہ جو pointer ہے یہ screen سے اوپر کی طرف اٹھ کے پھر الٹے ہاتھ کی طرف جائے گا یعنی کہ یہ آپ کے z axis میں move کرے گا باہر کی طرف جیسے ہی current pass ہوگا اور اسی کے around جو ہے ہمیں ایک scale لگاتے ہیں scale کیا ہے کہ کبھی بھی آپ اگر galvanometer دیکھو گے تو جو needle ہے وہ اس طریقے سے یہاں وہاں rotate کرتی ہے اور پیچھے جو ہے نا ایک کاغذ کے اوپر ساری reading لکھی ہوئے ہوتی ہیں اس طریقے سے تو یہ جو reading لکھی ہوئے نا basically اسی کو ہم کیا نام دے رہے ہیں اسی کو ہم scale کا نام دے رہے ہیں اور یہ جو pointer ہے نا basically یہ وہی pointer ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو move ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور galvanometer کو آپ دیکھنے ایک پہچان اور بھی یہاں پہ g لکھا ہوتا ہے پاس ہوتا ہے کسی بھی کوئل سے جو کہ سسپنڈ ہوا ہے magnetic field میں تو torque produce ہوگا اور torque produce ہونے کے نتیجے میں یہ جو کوئل ہے وہ rotate کرے گا جب کوئل rotate کرے گا تو یہ needle rotate کرے گی جو کہ یہاں پر آپ کو left اور right move ہوتے میں نظر آئے گی اور آپ فوراں پہچان لوگو کہ ہاں بھئی کچھ amount of current پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس torque ہم کیا کہتے ہیں اس torque کو کہتے ہیں deflecting torque کیونکہ اس کی وجہ سے جو needle ہے اس میں deflection آرہا ہے اس میں انحراف آرہا ہے تھوڑ اسے مڑ رہی ہے وہ اور deflecting torque کا جو formula ہم نے بتایا تا torque 1 کر دیتے ہیں بی نا cos alpha یا b i a of current flow کر رہا ہے current زیادہ torque زیادہ current کم torque کم پھر area of coil یہ area ہے rectangular coil جو ہم نے cylinder کے اوپر لپیٹا تھا جو cylinder تھا ہم نے ایک تار کو اس طریقے سے لپیٹا تھا تو کتنا ہم نے اس کو لپیٹا اس کے number of turns کو n سے show کرتے اور field ایسے ہے north south اور coil ایسے کر کے رکھا ہے تو فیلحال کوئی angle نہیں بن رہا تو ہم کیا بولیں گے کہ جو alpha ہے theta نہیں جو alpha ہے وہ کس کے برابر ہے zero degree کے مینگنیوی field بھی اسی طرف ہے اور کوئی angle نہیں بنا رہا اگر angle کوئی coil بنا ہوتا تو پھر ایسی form ہوتی کوئی کچھ ڈیڑا سا رکھا ہوتا پھر ہم کوئی angle put کرتے فیلال alpha ہمارے لئے 0 ہے جو آگے ہم use کریں گے تو deflecting torque کا formula b ian cos alpha let's say this is our equation 1 ٹھیک ہے لیکن جب current stop ہوگا تو جو ہم نے وہاں پہ spring لگایا تھا وہ restoring torque کو produce کرے اور restoring torque directly proportional ہوتا ہے angle of twist کے جو بل آئے ہیں اس spring میں ہمارے current کے پاس ہونے کی وجہ سے اس پر depend کر رہا ہے کہ spring پہلے جتنا کھٹ جائے گا اس میں جتنا بل آ جائیں گے بات میں اتنا ہی restore کرنے کا کام اس spring کا ہے تو یہ torque ہے وہ directly proportional ہے theta کا مطلب کتنا twist آرہا ہے angle کتنا بن رہا ہے جو pointer تھا اس میں proportionality کا sign remove کرتے equal to کا sign آتا اور constant اور یہ جو c ہے یہ کہلاتا ہے couple پر twist کہ کتنا couple produce ہو رہا ہے کتنا torque produce ہو رہا ہے ایک بل آنے کی وجہ سے ایک twist آنے کی وجہ سے c کی value ہے اچھا یہ formula اپنیو کے لئے نیا ہونا نہیں چاہیے f is equal to k x formula یاد spring constant ہوتا ہے x linear displacement ہوتی اور f force ہوتی ہے اسی کو اگر ہم rotation میں بات کریں تو force کو replace کرتی ہے torque اور linear displacement جس کو x سے show کرتے ہے angle displacement جو کہ theta اور یہ k spring constant تھا اور c بھی تراصل spring constant ہی ہے لیکن ہونے کی وجہ سے اب یہ تو بات آپ کو معلوم ہے کہ دونوں torques برابر ہوں گے جو دونوں کے دونوں torques ہوں گے وہ برابر ہوں گے reflecting torque برابر ہوگا restoring torque کے جیسی current pass کرائیں گے تو جتنا deflection produce ہوگا current کے stop ہونے کے بعد spring اتنا ہی واپس لے کر آئے گا نہ ہی زیادہ نہ ہی کم تو دونوں کو برابر لینا پڑے گا دونوں کو برابر لیں گے ب i an cos alpha کس کے برابر آئے گا c theta کے یہ آگیا torque 2 یہ آگیا torque 1 ٹھیک i کی value کو الگ کریں گے کیونکہ basically جو formula ہمیں drive کرنا ہے اس میں i اور theta کے درمیان کا relation چاہیے تو i is equal to c اپنی جگہ پر ہے اور b an cos alpha ادھر آکے divide ہو گیا اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا alpha کی value کتنی ہے alpha 0 ہے تو cos 0 معلوم کریں گے کیونکہ یاد رکھئے کہ فیلحل جو coil ہے جو cylinder ہے اس کو ہم نے بلکل ایسے کر رکھا ہے جو magnetic lines of forces ہیں وہ ایسے پاس ہو رہی ہیں اور coil بھی اس کے ہی مطلب parallel ہے اس وجہ سے angle 0 بن رہا ہے اگر تو ہم نے سیدھے سیدھے رکھے ہو ہوتے north اور south اوپر سے اگر آپ دیکھو گے U shape magnet کو تو آپ کو بیچ میں cylinder ایسے نظر آتا تو magnetic lines of forces ایسے جا رہی ہوتی ہیں لیکن ہم نے concave بنایا ایسی شکل کے بنائے تھے جو U shape magnet کا اوپر سے دیکھو گے یہ north ہے یہ south ہے cylinder ایسے رکھا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا جو ساری کے ساری magnetic lines of forces ساری کے ساری apply ہو رہی ہوں گی اس cylinder کے اوپر تو اس کے ذریعے جو magnetic field ہم radial بناتے ہیں گولائی میں لے آتے ہیں جب گولائی میں لے آتے ہیں تو اس سے یہ cos alpha والی condition ہے یہ 1 کے برابر اچھی خاصی ہو جاتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ angle 0 ہے cos alpha یعنی cos 0 برابر ہوتا 1 کے value put کریں گے c i is equal to c over b an theta اب آپ دیکھ سکتے c constant c spring پر depend کر رہا ہے جو کہ اندر ہے galvanometer کے chain نہیں ہو سکتا b u shape magnetic کی magnetic intensity ہے a area اور n number of tons ساری چیزیں constant رہتی ہیں یہ meter کے اندر ہے ان سے ہم نہیں بدلتے ہم صرف کیا بدلتے ہم بدلتے current اور اس کی وحیث سے بدل جاتی ہے deflection theta تو constant آئے گا ان سب کی جگہ پر constant equal to remove کرتے ہیں تو آج آئے i proportional of current اور اسی وجہ سے ہم measure بھی کر سکتے amount of current کو اس formula کے ذریعے اگر مجھے c b an کی value پتا ہے تو theta کی value put کر i find کر سکتے ہیں with the help of galvanometer but یاد رکھئے galvanometer کا main مقصد کیا ہے galvanometer کا main مقصد ہے current کو detect کر بلکو لکھنا comment section میں i will reply and that's all for this lecture allah hafiz